بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ اور یہ کہہ کر فقیر چل پڑا بازار میں ایک فاہشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی ہلکی ہلکی بندہ باندھی ہو رہی تھی بازار میں کیچڑ تھا فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھنٹا اڑا اور فاہشہ عورت کے لباز پر گر گیا جب یہ منظر فاہشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا وہ اٹھا اور فقیر کے موپر تھپڑ مارا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو چلنے پھرنے کی تمیز نہیں فقیر نے ہنسکر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا فاہشہ عورت چھت پر چل رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور زمین پر سر کے بل گر جاتی ہے اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی فوت ہو جاتی ہے شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف مو کر کے بد دعا دی تھی جس کی وجہ سے یہ اس کی جان چلی گئی فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو خوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو فقیر نے کہا کیا ہوا میان لوگوں نے کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان چلی گئی فقیر نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی تو لوگوں نے زد کی اور کہا کہ نہیں تیری بد دعا کا کیا درہ ہے جب لوگوں نے زد کی تو فقیر نے کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بد دعا نہیں کی یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے لوگوں نے کہا کہ وہ کیا فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھنٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑھا تو اس کے یار کو گصہ آیا اس نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر میرے یار کو بھی گصہ آ گیا موسیقی